بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا ہمارا سنکلپ ہے نیشن فار راشد پرخان دوستو ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی ہمیشہ جو دیوالی ہے وہ فوجی جوانوں کے ساتھ سلیبریٹ کرتے ہیں اس کی کیا لوجک ہے دیپاولی کا پروہ آپ لوگوں کے بیچ مناتا ہوں تو میری دیپاولی کی مٹھاس کئی گناہ بڑھ جاتی ہے موسیقی مرد کے وزیراعظم نارندرہ موڈی ہمیشہ جو دیوالی ہے وہ فوجی جوانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی کیا لوجک ہے سرکریق جو ہے that is on the western part of گجرات ہے انڈیا پاکستان کے بارڈر کے اوپر اور وہاں پہ بڑا جو ٹرین ہے بڑا ہارش ہے اتنا کوئی hospital نہیں ہے تو وہاں پہ جو بھارت کی border security force اور عمومن کوشش کرتے ہیں موڈی صاحب کے جو جو اگر وہ اپنے بھارت کے فوجیوں کے ساتھ دیوالی سیلیبریٹ کریں تو وہ پاکستان والی سائٹ پہ کریں عمومن یہ کوئی امیشہ نہیں لیکن عمومن کرتے ہیں اس سے وہ میسجنگ دے رہے ہوتے ہیں پاکستان کو ٹھیک ہے اب سننے میں آیا کہ آج انہوں نے جو دیوالی سیلیبریٹ کی وہ آرمی نیوی اور ائر فورس کے لوگوں کے ساتھ سرکری کے لیے میں کی سننے میں ہی آتا ہے میں آہاں میں آہاں میں آہاں میں آہاں میں آہاں جنہوں نے ہمیں یہ ڈسکشن جب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو سرکریق پہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ وہ آلماس ڈیزولڈ ہے صرف سائنی ہونے ہیں ڈسکشن جب آپ کو دیکھتا ہے تو اسے سرکشا ورشانتی کی گارنٹی دکھائی دے دنیا جب آپ کو دیکھتی ہے تو اسے بھارت کی طاقت دکھائی دے اور دشمن جب آپ کو دیکھتا ہے تو اسے بورے منصوبوں کا انت دکھائی دیتا ہے آپ کو بتائیں گے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا اور دیشتگردوں کی حمایت جاری رکھی ہوئی ہے مگوزہ کشمی میں کارگل جنگ کی یاد میں مناکتہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ پاکستان نے جب بھی کوئی مہم جوئی کی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہمارا سنکلپ ہے نیشن فات راشتر پرخان لیکن موڈی صاحب وہاں پہ گئے ہیں ایک آپ نے دیکھا ہوگا کشتی میں بیٹھے ہیں اتون جناب موڈی صاحب نے جیکٹ پھائی ہے ہیٹ پھائی ہے پورا جو ہے نا وہ ایک محول انہوں نے بنایا ہوا ہے اور پھر آپ کو پتا وہ تصویریں کھینچنے والے تصویریں تو پھر کمال کر دیتے ہیں میرا نہیں خیال موڈی صاحب جو ہے نا وہ ان کی ان کے جیسا کوئی فوٹوگرافر کسی کے پاس ہوگا مطلب فوٹوگرافر جو ہے وہ واقعی اس کی مجھے تو پسند ہے میں تو زیاری بات ہے اس کی امیجنیشن کو بڑا پسند کرتا ہوں اور شاید موڈی صاحب نے اس کو رکھا ہی اپنے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ بڑی اچھی تصویریں لیتا ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ بارد کے اندر موڈی صاحب کی اس کے اوپر کرٹیسیم بھی کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یہ جس جگہ پہ موڈی جہاں پہ فوٹوگرافر نے تصویر لی ہے یہاں پہ فوٹوگرافر کو پہلے پنچایا گیا تھا مطلب ہر پولٹیشن کی ہوتی ہے کمزوریاں بھی ہوتی ہیں لوگ بھی کرتے ہیں موڈی صاحب پسند کرتے ہیں تصویریں اچھے انداز سے اور سارا بہرحال خیر وہ یہ کوئی چیزیں میں نہیں کر رکھتی جو چیز مانی رکھتی ہے وہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ان کی پالیسیز کیا ہیں ان کی اپروچ کیا ہے یہ چیزیں مانی رکھتی ہیں باقی تصویریں تو سب بناتے ہیں اب یہ موڈی صاحب نے یہ جو پروسس شروع کیا اور تصویریں جانے کا دیکھیں اس کے پیشے بہت ساری لوجک ہے آج موڈی صاحب نے پیغام دیا کہ جناب ہم ایک انچ بھی نہیں چھوڑیں گے لیکن میں نے اب وہ کہایا ہے کہ سرکری کے اوپر دونوں ممالک نے اپنی اگریمنٹ ہو چکے ہیں جس حالات ایسے پیدا ہونے ہیں کچھ سیچویشن بہتر ہونی ہے تو فوراں میرا حال ہے اگر پہلا بھارت اور پاکستان کی چیزیں نارملائز ہوئیں تو وہ ہونی سرکریہ پہ اوپر یہ میری ایک observation ہے میری ایک assessment ہے میری ایک understanding ہے اور میں نے یہ سمجھا ہوا اور دشمن جب آپ کو دیکھتا ہے تو اسے بورے منصوبوں کا انت دکھائی دیتا آج جب ہم ڈسید بھارت کے لقشنیوہ اتنی جیزی سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ سوپڑ کے رکشت نمسکار جہہند جہ بھارت دوستو دوستو جیسا آپ لوگ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ پردھان منتری کا انداز کچھ نرالائی ہے ہر سال کی طرح اس بار بھی ہمارے پردھان منتری نردنر موڈی جی نے گجرات کے کچھ میں نالا پارا جو علاقہ ہے اس جگہ پر دیپابلی منائی دوستو یہ جگہ بہت درگم جگہ ہے کیونکہ یہاں پر دن میں بہت گرمی ہوتی ہے اور رات کو بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے جب بھی ہمارے دیش کے پردھان منتری اس طرح سے دیپابلی کے موقع پر خوجیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کو میٹھائی کھلاتے ہیں اور ان کے ساتھ دھیر ساری باتیں اور چرچا بھی کرتے ہیں یہ دیکھ کر ہماری دیش پروسی جو پاکستان ہے خوف زیادہ رہتا ہے دوستو کیونکہ جس انداز میں پردھان منتری نرندر موڈی آج دکھ رہے تھے سینہ کی بردی میں سینہ کی انداز میں انہوں نے سینکوں کو میٹھائی کھلایا پردھان منتری نرندر موڈی کے انداز پر آپ نے پاکستان کے جو بیسے سگ ہیں ڈاکٹر کمر چیما ان کے آپ نے جو بھی بیچار تھے وہ سنے وہ ایک ایک کر کے ان کے جو انداز کے اوپر انہوں نے بات کی اور وہ کافی خوش بھی ہیں اور ان کی باتوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پردھان منتری نرندر موڈی کے پین بھی ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا یہ انداز موڈی جی کا یہ انداز ان کو بہت پسند ہے تو دوستو آپ لوگ کو یہ ویڈیو یہ موڈی جی کے فوجی والا انداز کیسا لگا اپنا بیچار کمنٹ کے مادیم سے کمنٹ باکس میں جرور دیجئے گا میں آپ لوگ کے کمنٹس کا بے سبری سے انتجار کرتا رہتا ہوں تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت دوستو